بانی عشرہ سردار علام ابباس سرداد جواد ابباس کی صحت و سلامتی بسترز کے لیے بھی اور ان کے مرہومین خواہد کر کے ان کے والد محترم سردار فضل ابباش صاحب اور اس خانوادے کے دیگر جتنے بھی مرہومینیں سب کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند سلوات پڑھ دیجئے چونکہ وقت کے دامن میں کوئی جائش ہے کوئی نہیں ایک چھوٹی سی بزارش کربلا کی جنگ نماز پہ نہیں تھی جنہوں نے حسین کو قتل کیا انہوں نے جمعہ بھی پڑھا اس کا مطلب ہے وہ نماز کے قائل تھے روزے کے قائل تھے حج بھی کی ہوئی تھی حافظ قرآن بھی تھے مفتی بھی تھے آلما بھی تھے یہ پھر جنگ تھی کیا زینب بس آخر کیا بات تھی کہ حسین نو لاکھ کے مقابلے میں بہتر لے کے آ گیا آخر حسین کے پیش نظر ترویر شاہ جی آخر حدف کیا تھا اتنا بڑا کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی غور کرنا یہ نہ تخت کی جنگ تھی نہ تاج کی جنگ تھی نہ نمازوں کی جنگ تھی نہ روزے کی جنگ تھی نہ عمال کی جنگ تھی جنگ ایک مسئلے پہ تھی وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے حضرات بیٹھے ہو غلب فہمی بنا رہنا یہ دونوں سیڈ پہ ادھر بھی نمازی تھے ادھر بھی نمازی تھے آخر فرق کیا تھا دنیا کے تخت و تاج کی خواہش نہ سنگ تھی نہ ہر سے اقتدار نہ ذر کی یومنگ تھی تھا کیا ساکب یزید وقت سے زہرہ کے لال کی کربل میں بس علی کی ولایت کی جنگ تھی ساکب یزید وقت سے کوئی تخت آج نماز کی جنگ نہیں تھی نماز تو وہ جمعہ پڑھ کے گئے تھے قتل کرنے کے لئے کہتے تھے کہ جمعہ جلدی پڑھو حسین کو قتل کرنا یہ نمازوں پہ نہیں جنگ تھی نماز کے مقائل تھے اللہ کو بھی مانتے تھے نبی تک بھی تھے اگر بوز تھا تو صرف علی کا تھا اب کیا ہے یا علی پڑھنا ہے یا علی نہیں پڑھنا اس کتاب میں واجب ہے اس میں مستحب ہے اس میں کچھ ہے اس میں کچھ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا خاروں میں ولایت کی قلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سکیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تو میراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہیں علی تو تب سمجھ میں آئے وہ اللہ اور نبی کی سمجھ میں آتا ہے علی کے بارے میں تب کوئی لکھے جب اس کی سمجھ میں کوئی چیز آ جائے جب آتا ہی نہیں ہے تو کیا سمجھائے گا وہ کیا بس ایک حکم ایک نظم کا علی کا نام ہے بلند بلندیوں کی انتہا کو علی کہتے ہیں یا انتہا کی بلندی کو علی کہتے ہیں بہنوں ٹھیک ہیں بس اس کے کافی شعریں میں بس آٹھ دس اشار کی تلاوت کر کے جلدی جلدی یہ ذہن میں رکھنا علی کا مینہ ہے بلند میری سوچ کا ہے میار علی میری چاہت کا مینار علی نازہ ہے جس پہ ارض و سما وہ قدرت کا شاہکار علی ہے میری سوچ کا ہے میار علی میری چاہت کا مینار علی نازہ ہے جس پہ ارض و سما وہ قدرت کا شاہکار علی افواج رسالت کا دیکھو ہر جنگ میں ہے سالار علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کا مختار علی اے باغ امامت کا مالک ہے عصمت کی مہکار علی قرآن سے کتنے ملتے ہیں تیرے ہونٹ جب ہی رخصار علی پھر پڑھ دیتا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں میری سوچ کا ہے میار علی میری چاہت کا مینار علی نازہ ہے جس پہ ارض و سماوہ قدرت کا شہکار علی افواج رسالت کا دیکھو ہر جنگ میں ہے سالار علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کا مختار علی اے باغ امامت کا مالک ہے عصمت کی مہکار علی قرآن سے کتنے ملتے ہیں تیرے ہونٹ جب ہی رخصار علی سرور نے خوم پہ باندھی ہے تیرے سر پہ خود دستار علی یسرب سے خیبر تک پہنچا تیرہ پل میں ہی رہوار علی تیرہ پل میں ہی رہوار علی تری خاطر ہے دو نیم ہوئی یہ کعبہ کی دیوار علی ہے حشر کا دنہ مال ہے کم کرب میری مدد سرکار علی جتنے حلالی موالی بیٹھے ہو سب کے لیے یہ شیر گفٹ کر رہو نمبر دے رہو کرار علی گفتار علی رہوار علی میار علی دشمن کے جگر پر زخم کرے تیرا نام ہے یا تلوار علی دشمن کے جگر پر زخم کرے تیرا نام ہے یا تلوار علی تجھے تیری قسم تو ساکب کو اکبار کرا دیدار علی جو جو علی کا دیدار چاہتے ہیں ہونا قبر میں یہ بہت شعات رکھی ہوئی علی کی دیدار کے لیے مرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں مومن کے لیے یقین کیجئے موت انتقال ہے زینبھائی ایک عقیدہ ہے کہ مولا علی اسلام قبر میں آتے ہیں دوسرا ایک ہمارا ہے کہ ہر حلالی قبر مولا آتے ہیں اور ایک خواہش ہے کہ جب انسان کی موت سامنے ہو تو کوئی اچھا کلمہ کلمہ توحید ہو کوئی قرآن کی ہے تو پھر مرنے کا لطفہ آتا ہے ہوا کیا میرے لب پہ تیناد علی کی صدا کب میرے لب پہ تیناد علی کی صدا جس گھڑی مجھ پہ وقت قضا آ گیا جب لہد میں علی کی زیارت ہوئی مجھ کو مرنے کا ساکر مزا آ گیا مزا آ گیا ماشاءاللہ تو مجمع دور تک ہے اور زینبھائی ملک الزاکرین ملک ساجد ساجد صاحب کے بیٹے اور یقین کے یہ کہ پانچ دن ہو گئے آج چھتا دن ہے بلکل ہی ملک صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے اور ان کے روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں وہ بلکل اسی طرح ہی اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں وہ جس طرح ملک صاحب پڑھتے تھے ان کے زبان میں مولا اور تاثیر عطا فرمائے بانیے چشرہ کے مولا رزق میں اور اضافہ فرمائے مولا اتنی غیبی طاقت عطا فرمائے کہ یہ عشرے ہوتے رہے جہاں جہاں پہ موجود ہیں ملت کے لوگ سب کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کے استقام کے لیے افواج پاکستان کے لیے اور ازادی کشمیر کے لیے آج سارے ملکے اتنی باوازے بلند سلوات پڑھیں کہ اللہ پاک ساری دعائیں قبول کر لیں سلوات باوازے دعا برائے حجت خدا اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن اللہ حسن سلغتک علیہ وعلا عبائے ہی فی حاضی ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ اللہ ونہار ولیم محافظم وقائد مناصرم ودلیل مائنا اتات اس کے نہو ورزکتاو ونمتمتی اہو فی حتویلا یا مقلب القلوب الابسار یا مدبر اللہ لیل ونہار کریم اللہ صدقہ پنجتن پاکدہ شبیر سخید ماتمی ازادار شیع سنی صحبان بھردادار جتو 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 جتنے جتنے قدم ٹو رائے محمد دید وڈٹو رائے اپنی بارگاج قبول فرمائے آمین ہر مندہ کے ہر روز منت کرنا توڑی آمینہ کرنا ہر دعا مستجاب ہون دیئے اس دور دی بہت بڑی دعا مالک امام حسین بادشاہ شبیر سخید ماتمیت مالک پڑھ دے سلامت رکھ ساداد دا بول بالا رہے جتنے بے اولاد ہیں شہزادہ علی باب الحوائج شہزادہ علی اسکر بادشاہ دی پاک نالیندہ صدقہ اگلے سال ماتمی فرزندہ تا کر آمینہ کیا کرو اس دور دی بہت بڑی دعا ساری دعا وند ہی کا دعا ہر مجلس سے دعا سرکار حسن یسکرید چند عبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جلدے جلد ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد نوال محمد نعر تکبیر ماشاءاللہ کافی صاحبانو جمیں خالق اکبر دنا بلند ہے انجھے یک زباہ ہو کے نعر تکبیر عدے بندے میں ویدہ پہاں انہا اللہ اکبر بھی نیا کیا تے اے ثواب بھی تو انہی ہونا ہے مجلس بھی امام حسین بادشاہ دے گھارے تے اے رجویا بھی تو اڑے ہی ہے میں تو اڑا مہمانا تے میری تے عادت ہی نہیں بندے ناکھ نے دی بھائی تو ویدہ نہیں پیا بولدہ نہیں پیا یا تُو سا تو اڑنے نہیں تُو سا جنت جنت بڑھائی ہے جو جنت نعر تکبیر اللہ اکبر انجھ کر کے نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت نعر حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل وید دشمنت لانت پاک سیدہ دکاتل تلانت حال محمد ذات باواز بلند صلوات شیعان حیدر کرار سادات غیر سادات شیع سنی صاحبان حاضرین مجلس سرکار محمد مصطفیٰ دے عزتہ والے پتر دے ذکر دی زینت لوگ تشریف فرماو میرے سامنے بہت بڑا مقام ہے تو اڈا مٹی ہیں تو باہر ڈالیاں دا تو اڈی جتی سر ترکھنا سواب سمجھنا کیونکہ شبیر دے ماتمی دا مقام ہے نہ کوئی ایسا زاکر دا مقام ہے نہ کوئی ایسا مولوی دا مقام ہے مقام ہے تے شبیر دے ماتمی دا مقام ہے جس نو نہ گرمی دی پروائے نہ سردی دی پروائے نہ بارش دی پروائے اس دی ڈیوٹی ہے انہیں یا حسین دی صدا بلند کرنی ہے تے پھر شبیر دے ماتمی دی دعا لگ دی ہے تے بزرگ زاکر ایک سترہ دے ان دیان وہاں دن با مجلس امام حسین دی چاکے نہ دعاوان دتا کرو تے دعاوان لہویا کرو کوئی اور ایسی کوئی جائن جتی آکے بندہ ہر گل کر لوے منگ لوے ساڑھے علاقے دے شائر ہوئے نہ حسرت بھیروی ساو مجلس شروع جینا سترہ تو ہاتھ کولوجی میں بولی مرزینہ توجہ دہ طالبہ بسم اللہ کرا سیزادہ ساڑھے علاقے دے شائر ہوئے نہ جعفی صاحب حسرت بھیروی صاحب جی جی مورم پڑ گئے بارال میں جو کوئی شنا ہوا مورم چنین نہ پڑیا صد کے جاوہ بذرگ اچھا توجہ دہ طالبہ حسرت بھیروی صاحب نے ایک منظر رکم کیتا ہے حسرت بھیروی صاحب آدھے نے بھئی چڑیاں دا بعد ہوئے آئیں کٹھی ہیں چڑیاں پیئے جانی ہیں انہوں تو باز دا گزر ہوئے نہ بابا تا گزر کچھ چڑیاں او دی دہشت تو دکھ جانی ہیں کچھ مر جانی ہیں حسرت بھیروی صاحب نے اپنے عرفان دے مطابق اپنے زرف دے مطابق ابباس ابن حیدر دجڑی میدان سفین چونہ لکھیا ہے بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا ہر بندہ بولتے ہیں صد کی حقوان مالک تو اڑی خیر ہے میں بسم اللہ جوانی مار صدق جیو ابباس ابن حیدر دجڑا میدان سفین چونہ لکھے حسرت بھیروی صاحب نے حسرت بھیروی صاحب لکھ دیں اموی تیور دے ڈاراتے جڑا پر شہباز نے کھولے علی والا بولے جس بندے دے اندر حسین دے پترہ بھرامدہ عشقیوں بندہ بولے دو جب میں صدقی ہو پہ ماں اموی تیور دے ڈاراتے جڑا پر شہباز نے کھولے کائنات مجھت بدندہ تھی گئی پہ گئے افلاک چھ رولے ہاؤ غازی نکل میدان چایا روح بولن ہولے ہولے ہا معلوم تھیدائے کل دنیا دی ہون مو تباس دے کھولے بشملا کریں صدق جوان جی جی آفتاب پاکستان جی جی میں بشملا کریں سارے نے طبیعت ہے دوبارہ سنا ہوا ایک اچھی یل جائیے نا نکاز آکر میل جائے وڈاز آکر میل جائے سارے ہاں سابر شاہی طرح یاد کیتی یہ رجوئے وی کامو ہے وہ بزرگ ایک نعرہ مارنے دنیا تو تو رگیا ہے او دا نعرہ پنیا ستہ منے یاد کر لے مالک دی زندگی کرنے دے بزرگان دے مالک درجہ دیکھو نا ایسے لوگ انہوں ٹور گئے نس دنیا تو پھر بھی امام حسین دی مجلس سے چننہ دا ذکر ہو گیا کیوں انہ محمد پتر دی مجلس نو زینت دیتی ہے نا انہ اتباہ کے نعرہ یہ سوڑنے مارنے اتر گیا دو سال سال ہو گیا پھر بھی میں انہوں دا ذکر کر رہے ہیں ای کریم حسین تیری زندگی ہوگا بھئی مالک تیرے بابے دے در آجات بلند کرنے مارے دے یارہ پترہ عباس سکی دے گھوڑے دے حالہ پایا آدم نے تعرف کروا اللہ اجپال فرمان دے نہ آئے تو سی ہو ایک ادھا میں انتر سانی دو جا دھا میں مرحب سانی تری جا دھا میں انتر سانی جہ دو جار میں آکھے نا میں مرحب سانی حلید علال بڑے دے سینے تل تلوار اللہ کی آدھائے ہم حیدری ہیں ہم حیز اور غزن فری ہم صحیح عوج پاہ ہے اور انگے سفدری شیوہ ہے ہمارا روم و مصر و عجم میں رہے رستوں کو بھگا دیتے ہیں ایک دم میں چندات کے لشکر سے کئی بار لڑے ہیں پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں بسم اللہ سیزادہ امام حسین بادشاہ خیر رکھن تنویر حیدر جی سیزادہ امام حسین دا ممبر چھ محوروں میں میں مجلس تھے کس وجہ تو نہیں پہنچ سکیا میری والدہ بیمارن ان ٹھیک نے اس لئے بیمارن میں ماذرت چانہ مالک توڑی خیر کرن امام حسین دا دار ہو سیدو پھر میری مجال نہیں میں ماذرت چانہ میں پہنچ نہیں سکیا راضی ہو چلو میں نے پتہ نراز توسی ہندے نہیں لیکن میں تھے تو انو کلیر کرنا سی چلو پھر میری کرنا سکیں بسم اللہ جی بسم اللہ تشریف رکس ہو کرسی گال دیئے اچھا چلو کوئی ٹھیک 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 سلوات پڑھوالے محمدی ذات اعوذ باللہ احمد شائع تان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلائیں دو سلوات احمد شائع احمد شائع احمد شائع دل اللہ رب العالمین موسیقی موسیقی جیڑا بندہ بسم اللہ کرن جی سلوات پڑھوالے محمدی ذاتے اوگلانی صاحب امام حسین بادشاہ جزدار ماتمی شبید یاد جاندی راسن بسم اللہ ربائیوس بندہ نو سڑھانی ہے جیڑا بندہ سرکار عباس دالام لانا چانا چمنا واجب تے سواب سمیں تے ات سارے ہو یہ آئے بیٹھیں یقینا دل چاندہ ہے بھئی کیونکہ سردارہ حکم کیتا ہے تے محمد دے پتران دے ذکرنا دالانا سانتے ہندہ نہیں شروع کی جنگ سفین چھے محرمیں جتے میں حیث اتے اتے آؤ نا میرے نا جعفری صاحب مالک تو اڈی خیر کرن شروع ہوگی جنگ سفین ایک پاس ہے ماویہ آنکھولانت بے شمار ایک پاس ہے امیر المومنین انجلی یادہ ایلیانہ ایک پاس ہے یزیدہ پہ ہوئے دوجہ پاس ہے حسندہ بابہ صدقے جامان طبیعت ملانا طبیعت ملانا آواز تھوڑا بدھائیں بھئی لینہ شام داک جرنائل جسدہ نام مارد صدقے ہو پا جدو جدو دی مہنز آکری شروع کیتی ہے نا دوہزار سوڑا نوم حرم میرے بزرگ دنیا تو ٹر گئے تیرہ نونہ دی جدو کل خانی دا ختم آئی باوازی سجاد ادربخاری مشتاق شاہ زرگام شاہ اقبال شاہ وسیم یہ سارے داکرین جدو پہنچے نہیں نہ ہوتھے میرے کول انہیں افسوس بھی کیتا میرے بزرگ گناہ روئے بھی تی پھر اس تیرہ محرم تو بعد جو کچھ کربلان یا مینو دیتا ہے نا او دا میں سجدے پہ کے ساری زندگی شکریہ ادا کرنا تھوڑا ہے کیونکہ کربلان ہندی اطاعت بڑا مانے تے بندہ گھروں نہ اے ارادہ کر کے آجاوے بھرکنے آجے پترے نہ بولنا نہیں اس دا میں زامن نہیں تے دوجہ بندہ جیڑا مجلس سے چاہے جی چپ بہ جائے تے پھر اب باس صفی تو نوکری پننی کیوں ہوئے خوبصو stattدید حسن آدھن بابا میں جامان لائ پال فرمینی عبداللہ سکر آدھن بابا میں جامان لائ پال فرمینی حسین آدھن بابا میں جامان لائ پال فرمینی عثمان بن لی آدھن بابا میں جامان لائ پال کینات اب آچھا ٹردہ ٹردہ ٹھوٹے جائشہ جائے تیا کی رکے عباس جی بابا بولے وہ بندہ مجلس سے سردارا صدقی ہ�면 اب باس تیار ہوتا ہے جنگ لڑنی ہے حضرت ابباس نے دو رکات نماز شکرانہ ادا کی تھی یہ نہیں علید بہادر پتر یہ فوجی چھوٹی آیا ہوئے نا کوئی آیا تھا نہیں بابا تا جی فوجی چھوٹی آیا ہوئے نا تنیوری ادر جی پچھووا گے باڑھ رہے تو چھٹھی آجے انہوں نے ہی علاق خراب نے بابا پچھا ہو جنگ لگ گئی ہے اس پتہ جواب اچ کی لکھنا ہے وہ ساگنا ہماری مار گئے نے ملکل موت گلیش پہ پھر دا ہے میں بنوک لے گا بوئے گے بیٹھے یہ جواب پہ لکھ دا ہے آو ایک نالید بہادر پتر دو رکات نمازیں شکرانہ ادا کی تھی مالک اشترہ دل عباس نماز دا وقت درہ نماز کیوں پڑھیا اٹھے باتھے قریبا کیا دا چاچا مالک نماز اس واسطہ پڑھیا پیودی شاید پھر حمل نہیں ہونے کھول کے جانگے لڑن دا موقع مل گیا ہے بول لے علی والا بول لے عباس دلوکر بابا پھر دا اڑکر آئے بشم اللہ کریں بشم اللہ کریں بشم اللہ کریں جی سن دیا سو دعا کر دیا سو حملہ میں پورا سنانا ہے جی جی سرکار عباس مالک اگو کی آواز ہے جی میرا مالک سرکار مالک اشتر میرے قریب علی بات صدق اور جی لجبا جا عباس دلو میرے خیمے سادہ ہاتھ کھولی بے جوانی مانے عباس تو میرے خیمے سادہ رجوہ ہے سردارہ دی دھرتی ہے لفظہ دی قیمت دے ناڑے لوگو دس سو تے سی من ایک خیمہ دو علی کی پوزیشن ہو سی بسم اللہ کرم بیتھو بندے بول سنتا پھر لطفہ سی صدقی ہو پہ بسم اللہ کرم ایک خیمہ ہے بسم اللہ کرم جی آؤ امام حسین بادشاہ دی عزدار سلوات پڑھو علی محمدی ذات پیوت پتر آمنے سامنے فقط توجہ دہ طالبہ تسی دعا کر سو میرے سفر آسان ہو جیسی ابباس جی بابا اے اپنی تلوار نال اے میرے خیمے دا لڑ ہٹا صدق جامعہ جڑہ بندہ حاضر آیا بیٹھے میں قربان جامعہ جوانیہ مانو بہنہ نصیب ہو اے اپنی تلوار نال میرے خیمے دا لڑ ہٹا لڑ ہٹا یا لینے شام دی فوج بیک بابا جی کسیر داداد لڑ بند کر ہن بول کتنی فوج بابا جی کسیر داد علی سردار اپنے پتر دا مو چمکیا دن اے اپا سچ پچھنے میں تیری مانا شادی آج دے دن واسطہ کی تھی صدق جامعہ بسم اللہ قرآن میں صدق ہوں پرمان ہر بندہ قرآن پڑے ہتھ چاہے داری بسم اللہ صدقیوں پا مہ گلانی صاحب بسم اللہ سلوات پڑھو آو میرا بھائی آگیا چھوٹا ویر آگیا امام حسین بادشاہ بخت سلامت رکھن اسطہ محفوظ ران اتھیو ماشاءاللہ جی بسم اللہ جی جناب دے انتظار ہے اس کھڑا سے بسم اللہ قرآن ہے توجہ جناب دی جی جی اب باس جی بابا بیکھیے لینے شامدی فوج بابا جی بیکھیے اب باس سکھی بابے دے قدمہ تے حطلہ کے آزئے ہیں بابا جی لڑنا نہیں لائج پال فرمان دے ہیں لڑنا تو ہی ہے صدقے صدقے لڑنا تو ہی ہے جب باس نہیں اجلی بند کے لڑ اور قربان جاوہاں جی بندے امل بنین دے بچڑے نو غیرے معصومہ دے جس لو علی آپ علی بناوے بابا جی میں علی کیونے بند جاوہاں لائج پال فرمان دے ہیں میرے قریب آنا اب باس قریب آئے میرا لباس توپا بول لے ہون علی والا میرا لباس توپا تمہیں ہو جا میں تو ہو جاوہاں تو میرے سماجہ میں تیرے سماجہ ماں تو میری آنے جانے روح زمیر تنمیر خمیر قود کلام آگاز انجام میں اب پاس نہیں تو علی ہے صدقہ جانوہاں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا صدقہ آگاز انجام میں بڑی میٹ ہونا بڑی میٹ ہونا نہیں رات اتنا ہے وجہ ہونے اچھا چلو اے باچ کل کرو میں بسم اللہ کرا مالک خیر کرو وڑیین ڈیوٹین ویکھ نا نوکر کی نانے اے تھے بندہ یونین کونسل چا منشی ہوئے اللہ تھلے لند ہی نہیں او دی بننی پون دی تا لند ہی بلہ بھی تو کرمالیا کی کروئے تے جبتول دے پتر ڈریکٹ بھرتی کرلین پھولوی لا چھڑن ہاں ہاں پھر احتیاط نال بشم اللہ کرن حملہ پہ سنانا زینب دویر دا جی 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 جڑالما والے دا حملہ سن کے نہیں میلے سچ بول سکتا او بندہ پھر اپنا چیک اپ کراوے جی 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 ہر بات آپ ذمہ داری نہ کر رہے ہیں توجہ دا طالبہ عباس جی بابا بابی علی تلوار بابی علی ڈھال بابی علی زیرا آئیں دو میں محمد دے پتربار نکلیں اے تیا کھونا ملہ نو فتوہ لائے دو میں محمد دے پتربار نکلیں سرکار مالک کا استرادن میں پہچان نہیں سکے چو عباس کیڑا تھی علی کیڑے میں سجد پاسے ویک کیا کیا عباس کھبے پاسے ایک جوان بول کیا دا جی چاچا میں آکر چشمیں بندور سارا لباس بڑا خوبصور ہوتے اے لوہ دی زیرا ایک بلیشت ایک گٹ ایک ہاتھ وڈی ہے اس نو بدل لو یہ دا بندو بست کرو سرکار مالک استرادن امل بنیندہ بچڑا لوہ دی زیرا نپ کے چیر کے زمین تساٹھ کے آدن چاچا مالک نیڑے آوے ایک جیڑی بچ گئی یہ پوری ہے مالک استرادن حیران کر کے جا رہے اے داود نبیدہ کامائی لوہی نو ہتھلاویا موم آجاویا امل بنیندہ چند گھوڑے دی زیلتے باندھاوی آئے مشکران کیا دا چاچا مالک پریشان نہ ہو داود میرے پیودہ نان لے کے کردائی تھی آج میں آ پا لیا سرکار ابباس دو رکابے گھوڑے تے زینب دعویر سوار ہوندھائی جا رجویچ بھی نہیں گھوڑے ہیں دا پتا تے مون رکاب ہی کوئی نہیں تے جے ہے نا تے زینب دعویر دے گھوڑے دا نائی اس حل رنگ تے لیا کمیہ دے جی 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 سیزادہ تے پیرو بڑھانا چاہی دے اگلے دن میں مگال کر گیا گلہ تکلیف دے نہیں ہے نا بنے آنا سچیاں نے نا اپڑ جانیاں نے توڑ او میں کیا پیر تے کم از کم ہو بڑھانا میں نے پیر تے بھی خاجڑا گھوڑیاں نا گلہ کرے ہاں ہاں بولو تو سیار کوئی نہیں پیر ایسا جہان تھے میں صدق جاماں جی جی گھوڑے دے کر دیں اندھا تھپ کی بسم اللہ کرنے جی سردار صاحب امام حسین بادشاہ اس تا محفوظ رکھن جواد حیدر مالک امام حسین بادشاہ بھیرامان دے جوڑ سلامت رکھن یہ مجلسہ دوامان واسطے ہونی ہے انتہ زاکران دی بات دعا دعا لگ دیئے جے کسے ان کو پرابلم ہوگے تو لے کے چیک کر سکتے جی 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 کسے وڑے ہوئی ہاں کربلاہ لیندے مور شدانا تے مان انا دی اتا تے اپنی ذات نہیں ذات حسین وڈی ہے توجہ دا طالبان سرکار ابباس بشم اللہ کرا گھوڑے دی گردن تا تھپکی اصل کیا خیالے اصل کیا خیالے گھوڑا گردن پھیر کیا دے امبر بنین بچان آج میں نو عدیلہ میں نو جبریل نپ جاوے میری زینچ بڑھنا چھڑ دے میں بولنے ہو جی دے اندر ابباس دائش کے میں بسم اللہ کر رہا صدقے جوانیے مانو بھائی ہاتھ اچھا ہر بندہ قرآن پڑے حیدری میں صدقے جاؤں سرکار ابباس وارد میدان انہاں کہا نسو علیہ آگیا ہے بجو علیہ و بابا پچھے علیہ ہی سردہال صادر سردہال صام سچا ignorals سردہال صدا سوڈ سردہال صادر ایک بڑھڑا جنگ دا لطف لہرے ٹیبے تھے اچھے ٹھین داڑیاں بزرگوں کو دو آلین واس تھے ایک بڑھڑا جنگ دا لطف لہرے ٹیبے تھے اور چار پائیں بچ گئے نا وہ سا کیا ٹکرہ اللہ واپس آو علی نہیں اور چار پائیں بچ گئے نا گھوڑ سواروں نے ٹیبے تھے چاڑے گھوڑے انہاں کیا بابا تو جوان علی نہیں تو جا پتہ کر کونے وہ سا کیا میں لہین شام جی روٹی کھانا انہاں کیا نہیں کدھی علی ناڑوے کیا وہ انہاں کیا نہیں انہاں کیا علی ناڑوی نہیں لہین شام ناڑوی نہیں تے تھے لین کیا وہ سا کیا میں تیبے تیبے کے ویدائے پیا علی تیلی دے پتر تو انجوتیاں کی ویمار دیں صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں بسم اللہ کرا پشلی گوٹ بھاری یہ تھوڑی مالا خیر کر سن میں بسم اللہ کرا جی صدقے جاوہاں انہاں کیا بابا گلہ تو بڑیاں کرنے ہیں تم ہی بڑنے آڑا انہاں کیا میں انہوں مار دیو انہوں نہ مار دیجنے تو اڈے مامیں بھی مار چڑھیں میں انہاں کیا بابا کی میں پتہ لگ سی علی یا کو علی دا پتر ہے جعفری صاحب دشمن دے موچو ابباس دے باب دا فضائلے اللہ میں سمجھا سکا جنگ سفین دا جوگ جملے منت کر کے نوکر سمجھ کے خیرات میرے تک دینا وکڑا بھی میرے پاس ہے سرکار ابباس زینب دا ویر وفاما دا مالک حاشمی اندیویڈ دا چان مرشد کامل یوسف زینب انہاں کیا بابا کی میں پتہ لگ سی علی یا کو علی دا پتر ہے عرب دا قرون ایک دے مقابلے چیک جاندہ ہے گلانی صاحب اس آگے آج پتہ کرنا ہے جن علی یا کو علی دا پتر ہے پھر پائنسو گھوڑ سوار مل کی حملہ کرو علی ہو یا کھڑا راسی صدقے جام آجی تھے بھی باز ضائع ہو گئی یہ نہ میں بسم اللہ کراں توجہ دا طالبہ پائنسو گھوڑ سب آرزی نیچ مالک اشترہ دل میں مہمنا تو دوڑیاں علی باد شادہ پیرا تھی حتلا کیا کیا جنگ سفین عباس دا پہلا حملہ حملہ کرکی عباس بچاواں کہنات عباد شادی عباس آئی مالک تلوان نیام ایک پالے زمین تھے بہجتے انہوں پتہ نہیں ہے پاس نہیں ہے لی لڑتا پھی ہے ہاں پیرا دا پتہ ہے خا مش آپ پہل ہوتے ہیں ہر بندہ بہی صفحاتہ سرکار عباس علامہ علی رضی اللہ کھنوی پانچ سو گھوڑ سوار سامنے جوان و زین چچایا کڈیا علامہ علی رضی اللہ کھنوی علیہ دینے میں سرکار حضرت عباس نے اس حملے میں تلوار یوں ماری نہیں آگا نسیم صاحب بزرگاں کول بیک انہوں نے دستا ساجد حسین یہ بات ایسے جی 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 اچھا انہوں کی تلوار ماری بھی نہیں تھے بندے بھی دو ٹکڑے انہوں کی اتیاد کرو یکتہ زمانہ بہادر نے گھوڑے نال گھوڑا لائیا جوان و زین چچایا کڈیا تولیا پھر اتا سٹیا پھر تھلے سیٹنگ نہ تلوار ادائے اس پاسی انہوں نے چار پائیں بات گیا نا انہوں نے چھاڑ گیا انہوں نے کیا بابا مرنی پیوڑے بچے ملک مرا چھڑیے تیلیے انہوں نے کیا میں بھی تیاری وے چاس نسن دی وے چھے اگے میں نو کوئی شک کئی ہون میں نو پاک ہو گیا اے علی نہیں اچھا اے سطر جعفری صاحب اللہ میں سمجھا سکا قیمتی سطر اے دوزار انہی دی نوی بات ہمات صرف چامی وے کی سندگی ہو بھی اچھا انہوں نے کیا بابا علی نہیں تے کونے اُسا کیا میں اپنی یہ جنگانی پیشنی یہ سیڑھییں ساریاں ریورس کیتی ہیں نیوک ہے کیڑا خاندانے جیڑا جوان نو اگل آکے مار دے کیڑا خاندانے جیڑا گھوڑے سمیت کٹ دے کیڑا خاندانے جیڑا جوان نو زین چو چاند دے کٹ دے تول دے پھر اوتا سٹ دے پھر تھلے سیٹنگ نہ تلوار اے برہ انہوں نے پاسے وے کیا دے علی جیڑی کلابیہ خاندان چاہ شادی کیتی اس بی بی چو کوئی پتر ہے صدقے بولے علی والا وہ تائم ہی نہ بولن دا ہر بندہ ہتھچا ہتھچا ہائی داری گل لگے جیدے واسطے میں محنت کر رہے ہیں انہا کیا ہاں پتر تے انہا چو ہے نا اس باب بیا کہے گل سنو میری سیاہنے بندیو اگے تُسا پائنسو مر آلے ہے گل مان جا سو میری تے رسو چنگے علی جیڑی کلابیہ خاندان چاہ شادی کیتی ہے نا اے انہا پترہ چو ایک پتر ہے بولے رجو یا ہمیں نجزہ تیلید پتران دی بسم اللہ کہا ہم آدھے بڑا بڑا زیرک آئی اوہ سا کہا آجے نان کے بار پہ کردہ جائے آجے ہاش میں ہی آدھانے سکیتا ہم محسد کے جامعہ ایڈا بڑا بہدر امال بنین دا بچڑا اوہ سا کہا کمیں پتہ لگ سی اوہ سا کہیں جی پتہ لگنا نی جاؤ پتہ کرو اے علی نا اے علی دیو نا پترہ میں جو نا ایک پتر جے جیڑی کلابیہ کا اندہ انچہ شادی کی تھی تے سنو میری گا پانیسو گیمر آج چڑے اور بھی جارہ مبارہ لگے جاسو مارد ناکھو اپنے پتر گلے چھانتے بھائیس مارد ناکھو اپنے پتر گلے سکھی دے گھوڑے دے حالا پائے آج پالا اندے پاسے ویک آدھان تارف کا سائی فرمان دن آئے تو سی تو سی تارف کروا ایک آدھان میں انتر سانی گھوڑا موڑ کے دوجہ دے پاسے تیرا تارف میں امر سانی جہ دو جار میں آکیا میں امر حب سانی علی دلال وڈے دے سینے دے تروالا کیا دے لانکھ مارہ بہون مارد ناکھو تے گال سن میری ملونے تیری نسل دایا جتوں خاتمائیں میرے تانوے چاہا شمی سیدہ دا روز زمین تے آندے ہل ملک تے ساڑھا سن کے ٹیلی پھولیں اور تینوں خبر نہیں موت تے زندگی دا میرا پیو لکھ دے کانون ہاں 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 اور نبیہ ہاں 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 ہیں icy پلاو چیدہ کسیدہ tremendous والیدہ سنویا؟ ہاں 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 بہت ہے کسیدہ بہت بہت چوئیدہ مزر نسل کروں پھر سمجھا سکا تھا کیوں کہ جی جی ربائی دوبارہ سنا ہوں اگر تسی محسوس نہ کرو تو کل نہ سنا دے ہوں اچھا جی سنا دے ہی دری تارف کروا لاجبال فرمان نے نائے توسی یوں مہت گئی نہیں دار تو انو میرے ہوں میں قربان جاؤں ایک ایدہ میں عمر ثانی گھوڑا مڑ کے دوجہ دے پاسے انتر ثانی جا دو جار میں آکھا میں مرحب ثانی علی دلال وڈے دے سینے تے دلوار لاکیا دے لانکھ مرحب ہوں میں مار دے ماں تے گال سن میری ملاؤنے اوہ تیری نسل دے آج تو خاتمائیں میرے تانوے چہاشمی سیدہ دے روز زمین تے آدھے ہی الملک تے ساڑھا سن کے ٹیلی فولیں اوہ تے نو خبر نہیں موت تے زندگی دا میرا پیوں لکھ دے کانون جی جی آو جی سرداران دا بکایا آگیا ہے بسم اللہ کرا میرا ویر ہے نا چھوٹا ہمیں جو مرضیہ کا تُوسہا حسن ہے تے حسلو میرا بھرائے بسم اللہ کرا حسن مالک تیری خیر کرے کسیدہ علمہ والدہ سنان لگا کسیدہ حشمیہ دے چندہ سنان لگا کسیدہ باب الحوائی دے سنان لگا اب بات سکیدہ جیڑا بندہ علم لانا چانا چمنا واجب تے سواب سمجھ دے جیڑا امال بنین دے بچڑے دا پرچم ویک کے سائے تو بھی نہیں نا گزردہ اس بندے دی جتی میں سیرت رکھنا سواب سمجھنا تریشہ بانائی سرکارے امامیں حسین ابن حیدر نے فجر دی نماز اپنی مان اڑا دا کی تھی ہاں ذرا نان سٹاپ گڑی ہون تھوڑا جہاں سفر کر رہے ہیں میرے نا اچھا اوہ جدو کہنا دی باز شہدادی نے پتر دی کانڈ خالی ویکھی ہے نا ایک ستر تُوسہ سنی فلانے فلانے دی کانڈ راکھ لئی فلانے فلانے دی کانڈ چھاڑ دی تھی آسا میرے پاس بیکنا میرا جگر پیا لگ دی اے ہی چھوٹا ہی رکن آنے دا ہاں جی جی تریشہ بانائی محمد دی دی نے پتر دی کانڈ خالی ویکھی ایک دعا مانگی اوہ دعا تو اڈنوکر نے پورے ملک چھماد پڑی بڑی پذیر آئی بڑی دعا میں آکاو فلانی جائی تھی میں کسیدہ پڑی آئے بندے اٹھ کے مہارن لاغ پہ انا گلہ تو میں اگاوہ نا میں اگلہ چنگییں سمجھنا تھے نائے کو کرنے علیان قرآن جس وڑے پڑو سواب ہے جی جی ہجاب اللہ نے دعا دے حت بلند کیتے کانڈ باستہدادی نے ایک دعا مانگی ہے وہ تو اڈنوکر نے پورے ملک چھوٹا تسوی بھی میرے نارال کے دعا مانگ سو یقینا پوری ہو جا سی ہجاب اللہ کانڈ باستہدادی ام ابیہا اللہ دی بارگاویچ دعا مانگ کے اللہ نے وریضہ لکھ دے پہلا ہاں مالک سن لے دعا نو عباس بھیج دے مالک سن لے دعا نو عباس بھیج دے مالک سن لے دعا نو بسم اللہ کرام عباس بھیج دے مالک سن لے دعا نو عباس بھیج دے مالک سن لے دعا نو عباس بھیج دے مالک سن لے دعا نو عباس بھیج دے مالک سن لے سن لے عباس بشم اللہ کریں سارے جیو جوانیوں مانو مالک سن لے دعا نو عباس بھیج دے دیکھ میرے پاس فردسانی جناب دی حوالے کریں مالک سن لے دعا نو عباس بھیج دے مالک سن لے دعا نو مالک سن لے دعا نوحو آباس بھیج دے چابِ علمِ وفا نوحو آباس بھیج دے بسم اللہ کران بسم اللہ کران صدا جیو سارے جیو شیر میں رات ایک جگہ تیشرا پڑھا پہا امی چھوڑا آوانا اے ننکانا صحابج اتنا پنڈال ہائی جتنا بیٹھے توسی اے شیر میں ستارہ واری پڑھے آئے اے رات جیو پانچ محرم دی گزر گئی ہے سید زادہ مالک خیر کرن محمد دیدھی محراج ہو جاسی آیا بندہ پنڈال ہوئے نا جیسا کاسا ویسی خیرات ہجاب اللہ محمد دیدھی اللہ دی باہر گاوی دعا مانگ کے اللہ کو منگیا تو کی منگیا ہے اوہم ان قسم پورا رجوہ کھلو کے دادے وے سترہ وڑیئے نے محمد دیدھی اللہ دی باہر گاوی دعا مانگ کے پیا دیئے ساری زندگی محسنے لدیتے تھو کجھ نہیں منگیا بولے علی والا علمہ والے دا نوکر بولے ہر بندہ ہتھو چاہے داری بسم اللہ کران بسم اللہ کران سارے جیو صدا جیو شیر جناب دی حوالے کران ہجاب اللہ محمد دیدھی اللہ نار مخاطبوں کے پیا دیئے ساری زندگی محسنے لدیتے تھو اللہ کجھ نہیں منگیا ہاتھ دعا دا جا کے آنکہ دے دے را پاچنگیا حیدر مل جائے سرورنو آباس بھیج دے بسم اللہ بسم اللہ پھر فضل شاہ جی مالک بھراما سمیت سلامت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشا اللہ جعفری صاحب اے شیریڑا سطانہ ماری پڑے کیٹنڈی پہلا نائی توسی بھی شہر ہو انتے بہت اچھے شہر ہو توانو کروڑ سلام نے میرے ساڑے بزرگا توڑی کلام پڑے آ کتنے ذاکرین پڑ دے پہن نوکر دی میلت خیرات دعا اچھا رجو یعنی منویت دس ہو دی محمد دی ہووے منگے اللہ کوڑو ڈائریکٹ علمارہ تے کوئی تے جواب آیا ہے نا پوچھو تے صحیح زین ساجد کی جواب آیا ہے پوچھو تے صحیح کی جواب آیا ہے جدو منگیا سونا تے ہو ساکیا منویت دس جس حویلی ویچ حسن تے حسین مجود اور پھر کیسا آپ باس پہ جاں محمد دی دی اللہ میرا علمہ ملک کسا ہو رہاں میرا باب الحویج کیسا ہو رہاں محمد دی دی اللہ 24 اللہ مشورہ دے انہوں نے سوچی دانی انہوں نے منید پہ میرے پاس شیر میں ترے حوالے کرم محمد دی اللہ نے مشورہ دے کے پیادی میرا غازی کیسا ہونا چاہیدہ ہے میرا پاس کیسا ہونا چاہیدہ ہے پورا رجویا کھلو کے دا دے وے سترہ وڈینے سر چاہیدے وے کھمر پاسے ہجاب اللہ محمد دی اللہ نے جواب دے کے پیادی ہے وجہ اللہ انج ہووے سونا رک رک دنیا وے کھے بولی یہ دل آنکھیں تو بولی دل آنکھیں تو بولی صدقہ جامان بسم اللہ کرام میں لکھ وری اک بسم اللہ کرام جیو بسم اللہ بھج تیری بھی بھگ خیر ہو بسم اللہ کرام اچھا من ہوئے تو دس ہو سردارانی نگری ہے سچی مچی سردارانی نگری ہے لوکل پاکستانی سرداریو لگے پیدنے پنیر پیئنے ساتھ لاپ جاندے جی جی شیر میں جناب دے حوالے کرن لگاں بندہ چھیک روڑ دی گڑی تو بیٹھا ہوئے نا ایک وری زینب دویر دا پرچم وے کے ریس تو پیر چی جاندہ آہا بولیو جیڑا پاندہ ہے آہا میں صدقے جاندہ میں نزت حسین دی قسم محمد جی اللہ نو مشہورہ دے کے پیا دیئے اللہ جو پچھی ہے کیسا باس ہوئے اللہ جو آپ پچھی ہے کیسا باس بھیجا ہجاب اللہ اللہ نو مشہورہ دے کے پیا دیئے میرا غازی کیسا ہونا چاہی دے میرا پاس کیسا ہونا چاہی دے میرا علمہ والا کیسا ہونا چاہی دے اللہ نو جواب دے کے پیا دیئے ما جو ہلا آئیں جھو کو سونا رک رک دنیا بے کھے اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووouts بسم اللہ کرانجی میاز قبول کرے تو جو ریوی کیسے بندہ دی طبیعت ہوئے تو ڈکنے آنا بندہ کوئی نہیں جی کرام نعرہ لوا بے آئے بھائی گال سنو مولا دے ذکر جو بیٹھے دے حلید انال چامتال حقم قرآن دے سواب ہے میں ہاتھ باتی کرنا نعرہ ایٹا بڑھا لاؤ میری چیٹی جاری ایساں نعرہ لوا بے آئے نعرہ لوا بے آئے بسم اللہ کرانج آجو آو بسم اللہ ماتمین شبید سکھی دے حسدار زندگی ہونا کسیدہ اپنے بزرگاندہ بڑا شاکار بوجھ بڑھنے رہا میں ذاکر نہیں تناکی کران سلام کرنے رہا زاکر جتے دیری لگی ہو تھے جی بسم اللہ نہیں نہیں سلام علی بات چاہتے ہو دے جارہا پوتران دے جڑے کہنا تنو رزک وند دن دا باقی جڑے شبیر دے ماتمینوں دے دے جتی چمنا سواب سمجھنا نا تجے دے بڑا سینٹ لاندہ دے مکوڑو بھی نہیں لگ دا جی جی گلانی صاحب سرکار میشے میں تمار بزرگاندہ رنگ کسیدہ ایک سنانے اس کسیدہ دے سواب انہ دی رونو احسال ہو جائے ہمار سرکار میشے میں تمار کڑییں چپاباندے علی دا شیر بھرے بادار چلے آئے اینڈ کڑییں لگی سرکار میشے میں انہ دے پاسے ویک کیا دینے اوہ کڑییں جو میں انہوں لوا لی ہیں جی تے میں علی دا نوکرم میں انہوں پتہ ہے دبل کری ترہی سو دو ماری دی میرا جرم کی ہے ان جیڑا بندہ پولس ویک کے ناس جاندہ ان کی پتہ ہے ترہی سو دو کی ان دی تنویر عدر جی مالک توڑی خیر کرن اوہ سرکار میشے میں دے پاسے ویک کیا دینے جرم تیرے بڑے نے سرکار میشے میں دین توڑے قریب جیڑا بہت بڑا جرم ہے نا میرا اوہ دا سونا کیا وڈا سارے تو جرم ہے علی تے علی دے پتران تو بینا کسے نو رازق نا مندہ مسکرا کینا دے پاسے ویک کیلی دا نوکرہ دے اللہ اور بناوے کوئی نام میں کمیاں دے گوڑے نپدا پھران صدقے صدقے بولے آئی آرہ پچھے جڑے بندے آکے بیٹھے ہو ذکر حسین دے پترانا ہاتھ اچھا ہر بندہ قرآن پڑے سرکار مرسم علی دا شیر آئیں باداری ٹھوڑے پہننا پچھے لوگ ہاتھ ہلا ہلا کہتا مرسم موت آدھا نے نے دیدار علی چھوڑ دا پھر مرسم تختہ دار آدھا نے نے ملاقات علی آدھا نے مرسم علی علی کرنا چھاڑ دینا سرکار مرسم دے پاسے وے قیادہ جھلے ہو گیا قرآن پڑن تو بھی کوئی روک دے آہ آہ انہا کیا مرسم ہے علی علی کرنا چھاڑ دے بڑے پیکج نہیں رائے بس لے دین جا گیرہ نہیں آئی شوہ رام نہیں جرنیلیاں نہیں سرداریاں نہیں گڑییاں نہیں اٹھا رہا لے اٹھا نہیں ہاں جی چو کچھ تو آکھیں ہر چیز حاضری علی علی کرنا چھاڑ دے سرکار مرسم دے پاسے وے قیادہ کجھ مان لے کجھ منوال ہے سرکار مرسم آہ دن پہلی میری منو انہا کیا آرڈر کر علی دا نوکر دے آرڈر ہی چل دیں نا سرکار مرسم آہ دن شاہی علان کروا مستورہ چھتا تے آجان مرد بازارہ چاہ آجان ایک اچھی جا منتخب کرو او تھی علی دا نوکر کھڑ کے اپنے اختیار بیان کرے اچھی جا منتخب ہوگی علی دا نوکر ہوتے کھڑ گیا سیدانہ نوکر سر فکر دے نا بلاند کر کے آصف انہا دیا کے چاکپا کے نیڑی سرکار مرسم نے گل کی تھی سنا ماں وہا کون فائد ماشی آہ 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 وہا میکا شہے بچند ہندہ پیا ہے دیوانا یلیدہ تو سولے خدایی مآج بیادہ ہے موتا جسارا زمانا یلیدہ بس فضائلتنا کافی اتھوئی کسیدہ شروع کرسا کل جتے چھوڑے میرا بھائی بھی آ گیا مالک تو اڈی بھی خیر رکھن چھے محرم ہو گئی ہے کسے بندن ہوئے دس سندی لوڑ نہیں کہ دھیا رلا کے کدیا ہیں قربان جانا جنہاں کر لئیے اپنے غمہ چاہی نہ کرو کوئی وقت نہیں لگا میں بھی اس میں لگ رہا جوانی ہمارے بھینا نصیب ہوئے ہونوں دس سندی لوڑتے نہیں نا جس آپ اکھ ہے جتے دل چاہے مجلس سنن جاؤ جی بند ایک پڑھن لگا جڑی جڑی جاتے تشریف فرماؤ بڑا پرانا بند بڑے ذاکرین پڑھا لیکن اے جنہاں لکھے ہیں بند میں انہاں دا نام ہی لینے چاہنا دس سندی چاہنا آبت صاحب نے بند لکھیا تیتنا والی تو جعفری صاحب جاندے نے بہت بڑے امام موسائن بادسادے موسائب لکھے ہونا لیکن جڑی بند لکھیا ہے نا پورے جہانتے پڑھیا گیا اور پھر پورے جہانتے نوکرین ہوئی ہیں میں نے سارے راکرین پڑھیا ترگر انہاں بھی پڑھیا جڑی آرین انہاں بھی پڑھیا ہے اجازت میں بند پڑھا پڑھیا پڑھیا ہے کیوں مالمانین دیا آیا بچڑے کی تین نو لاکھ بدماش بلائے گے دلال چزائے جہاں گیران دے خات لکھ لکھ کے منگے چھے محرمی شینا پڑھا نہ کریں دلال چزائے جہاں گیران دے خات لکھ لکھ کے منگے آئے گیا دلال چزائے جہاں گیران دے خات لکھ لکھ کے منگے آئے کردہ آئے گیا اب آس دے لہان دی ہاں دے لیا یا موملہ سو رنگ ویچ جشین منائے گئے شبیر دے گلتائیں پانچن کی تے تے اب آس دے ہاتھ کٹا آئے گیا جیڑے ہار مس پلوں تو ظلم کر کیا جن گلا غازی آئے گا میں بسم لکھ رہا پتران دے زندگی ہوویں میں نہیں جلدی کردہ شبیر دا مات میں یہ روکیا دا جلدی نہ کاربان پھر سنا ایک امبل بنین دے بچڑے کی تے گھر نہ ماتا ہم سینہ پیارا کی تی بیٹھا ہے ہاتھ سینے تے مار میں اگلی ستر پڑا ایک امبل بنین دے بچڑے کی تے میں ستر بدل دا ٹھیک آلیہ دے ہوووولین کٹے نہیں آپwd مر بن بنز بل پڑے گئے دے реلالچ دے جاگیرانده خاتھ لیکھ لیکھ کے ماتا م اللہ ایرہ حسینگازی ہووی کہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہویں دلان دی اوہ ڈھیلیا یا مملا سو رنگ ویچ جشان منائے گئے اوہ شپیر دے گلتا ہی پونچن کی تے تے عباس دے ہاتھ کتا دے کے تے گلا غازی بسم اللہ کران بہت قریب تو ایک وین سنانے مکی مجلسہ پورے ملکج عالیہ دی مہرے عباس حقی حسین دانو کربابند چار واری آئیے حسین دی چونسالان دی دی امین عزت حسین دی قسم چاچے دا پتا کرنا دی دی کی اگر چاچی قرآن کھول کے بہران دی دی آدھیے میں سکینہ دینوں کیا خواہاں تیرے بابے دے آڈر پہ چل دین امین عزت کیا ہوں جو ماتمی موندہ پرسا پڑی آئے رومنالیو عباس اندر گیا ہے تی عباس آئی باہر نکلے آئے تی علی بن کے نکلے آئے دینوں گل نال لائے شبیر دے سامنے عباس کھڑ گیا ہے اور رومنالیو کربلا آدم محمد کربلا دی علی نوے کے وہ ڈرنے اور رومنالیو شبیروں کیا دے نپاز کی بڑھ کی آئے میں صد کے جاماں اور رومنالیو عمل بنین دے بچڑا رو کیا دے خیمے زینب دے وین بہن نی دین دے اکبر دا کاتل ٹبیاں تے کھاڑ کے حسدہ ہے ایک باری اجازت دے میں نو حسین مارن دے صد کے جاماں بڑی قریب تو وین سنانا ہے عمل بنین دے بچڑا دے ایک باری میں نو حسین مارن رومنالیو شبیروں کیا دے تُو میری فوج دا جرنیلے رومنالیو عمل بنین دے بچڑا رو کیا دے کیڑی فوجے جیدہ میں جرنیلہ اور رومنالیو شبیر دا پھرا وہ کیا دے میں اس لے نال لے ساں ایک باری میں نو حکم دے میں انہ نو دساں میں تینو باب علی ایڑا حملہ کر کے بھی کھاماں رومنالیو شبیر عباس دے پاس وہ کیا دے نباس میں نہیں لڑنا رومنالیو عباس پیناتے ہاتھ لا کیا دنے شبیر جیدہ ویلے اٹھائی رجبنہ مدینیو تنیا ولی دا دربار آئی اس تیرے قتل دا ارادہ کی تا میں تلوار چاہی تو آکیا چپ تے میں چپ کر گیا اور رومنالیو عمل بنین دے بچڑا وے کیا دے اگلی منزل تی آیا اور تیرے گھوڑے دے جھ پوچھات پایا ہے میں تلوار نو حتھ لایا ہے تو آکیا نام آنی یہ جے میرا سجرہ مہمانی اور رومنالیو عباس روکیا دے لے اکی رمزان آئی میری بہنہ پیوڑا ماما ہاتھ تیرا کے روندیاں رہیاں میں تلوار چاہی تو آکیا چپ ہائے ہم سد کے جامان تے میں چپ کر گیا آدھا لوگ عید بنین دے رہے میری بہن دے پتر پھر میری بہن دے پتر قاتل دیا ملتا کر دے رہے میں تلوار چاہی تو ساکیا چپ تے میں چپ رومنالیو شبیرہ دے لے ابباس جا لڑ لے اجازت ہی جا مار تلوار نے آم چو بہر کر دیئے مل بنین دے بچڑا دے میں انہوں اجازت مل گئیے اور رومنالیو زینب دے ویر گھوڑے تے سوار ہویا چھپیسو گھوڑ سوار نہریل کمال ڈھٹھائے زینب دے ویر دے ڈر رہی آئیں تھوڑا جیٹ رہائے شبیرہ دے نباس ایک باری واپسا آدھے بھیجیا جی روک دا کیوں ہے آدھے روکا نہیں تکی کرا میری ایک گل سن لے آدھے جا ساریاں نو مار شامیاں نو شام وکا کوفیاں نو کوفا وکا پارا پاسے گل میری یاد رکھی آدھے مولا حکم کرو شبیرہ چارنے رو کیا دنو یا پاس تو انہاں نو میدانا چمارنے انہا زینب نو گلیاں تے بازارا چمارنے صدقے بین کر کے رونا کرنا شرما کے رونا بیٹھا انہا تیریاں بینہ نو گلیاں چمارنے انہا تیریاں بینہ نو بازارا چمارنے صدقے موک گیا ابباس لہ گیا ہتھیار میں صدقے اوپا اندر گیا ہے لبابا اے سترے میرے بزرگان دی محنت ہے لبابا اپنی چادر دے لبابا سین چادر دیتی ہے چادر دے دو حصے کی تین فضل جی بابا میرے قریبا فضل میرے یاں کھی بن امیر یا بندہ جڑا ہائے نہ کر سکیا زہرہ جائیں یہاں کبول کرنی فضل میرے یاں کھی بانکھی بنیا ہون میرے ہاتھ بن ہاتھ بنن ایک لڑ لمبا رکھ اے لڑ سکینہ دے ہاتھ تھیچ دے ہوں میں صدقے جہاں جس نو پتہ عمل بنین دا بچڑا کتنا بہادر ہے اے لڑ سکینہ دے ہاتھ تھیچ دے لڑ سکینہ نپیا چال میں نو بابے کول لے چال اور رومنالے او دیگے مسہوم ہیں پیچھے پیچھے باسے رومنالے او محمد پتہ نے ڈٹھائیں شبیر پہندہ پہندہ کربلا دیرے تے بہ گیا ہے او چاروں نے گیرے دا سلطان روکیا دے ہون کی بانکی آئیں میں نو جیندے جی کیوں ماروں ہے اب آس آدھل میرے دون سوالان دا جواب دے شبیر آدھل ہاں بول آدھے جڑے ویلے مدینہ ٹوریا کتنی فوجائی حسینہ دن دو لک جڑے ویلے موسے لے چایا تو کتنی فوجائی چار لک اب آس آدھل جڑے ویلے کربلا آئے کتنی فوج حسینہ دن نو لک ملبنینڈا بچڑاوے کیا در رے تو اٹھتے دس میں نو کیس دا ڈار رائی صدقے جاماں ہون سینہ پیارا نہ کریں کیس دا ڈار رائی حسینہ دن تیرا ڈار رے تیرے بھراماں دا ڈار رے ہایا میں صدقے جاماں اور کس دا ڈار رے اب آس آدھل میریاں اکھی بدیاں ہوئیں یعنی میرے ہاتھ بدیاں اے عمر بن سادہ اوخ ہے میں اے لار لمبا رکھ جاؤ سنو آخ جستے دار تو نو لک فوج بلائیا اے اس دنیاں اکھی بدیاں یعنی ہاتھ بدیاں اے ہاتھی آرکوڑ کوئی نہیں جنگل اچ لے جا جتے دل چاوی لے جا اب آس رو قتل کر لیکن میرے قتل تو بعد ایک میری ملت ہے حسینہ دل کیڑی ملتی رو کیوں ملولین دا بچڑا دا جیڑے ویلے میں لہ جا کوئی بندہ میریاں بہنان دے خیمے دے پاس سے نایا ہوئے بین کر کے بین کر کے کوئی بندہ بطول دے خیمے دے گو گزر نہ کرے لہ گیا اباس چھوڑی تا سارا مضمون لہ گیا اباس شمر پانچ سو دے دستے دے نال آلیا دے خیمے دے گیایا ہے کتے بکواز کی تائے بکواز کار گیا دا ہے کاربال دی جنگ ہے اندے تے مک گئی کارباتا شردہ پرسالی دی اندھیان دی حسرت ہائی اندے تے ماتا کاربال دی جنگ ہے اندے تے مک گئی شاپیر مارو تے خیمے چلا ہو میں بشم اللہ کے راہ بڑا سوڑا وینے ہار مکانی مکان راج کے دے وے روہن آلیا آؤ آلیا دے خیمے دے پاسے اشارہ کی تاس جدو پتہ لگا اس لہ گیا اباس آلیا دے خیمے دے پاسے اشارہ کر کے ایک اتابہ کواس کار گیا دائے اور اسیاں پاوار کے ایکو اجدہ مارو ایدے ڈے دے اکبر نونے زیتے چاڑو آتا ہم میں صد کیوں پاوار شبیر لفدہ لبھاندہ آیا میں صد کی جاؤں اتنا اوکہ اکبر دی لاشتے نہیں آیا جیڑا اوکہ اباس دی لاشتے آیا اور روہن آلیاو حسین پھرا دی لاش چکندہ ارادہ کیتا ہے بکھر گیا اباس شبیر دے حتھائیں روہن آلیاو تنب گیلہ سرکارے پاس دی امبلبلین دو بچڑے روکیا دائے اور میری مک جو گئی ہے میں گونہ چاہے کوئی واس جو لگ دیتے بھینی بچائے